اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہوم ڈرس ڈیزائن ڈرنیت سے آرد ہو گئے آج کی ویڈیو میں ہم بہت ہی پیارا سا بازو کا ڈیزائن بنائیں گے تو یہ بازو کا ڈیزائن جب آپ کے پاس کپڑا کم ہو تو بھی اس وقت تو بہت ہی فائدہ مند ہے بہت ہی مطلب کہ یہ یوسفل ہے تو ویسے بھی بنا سکتے ہیں کپڑا پورا بھی ہے تو بھی بنا سکتے ہیں تو یہ میرے پاس دو پیس ہیں تو اسی طرح دو پیس بچے تھے یہ کمیز میں سے تو اس کو میں نے یہ مطلب کہ کنی کی طرف کو میں نے یہ لمبائی جو اس کی ہوتی ہے اسی طرف آڑا تھا پہلے اس کو میں نے سیدھا کر لیا ہے تو دونوں بازو اوپر نیچے رکھ لیا ہیں اس کی لیندھ پوری نہیں ہے اور مجھے ویسے بھی اس کا ڈیزائن وہی بنانا تھا تو یہ تو آٹومیٹک ایسا ہو گیا نا یہ جو ہے میں نے اس کا کندہ کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں دس انچ کندہ میرے پاس ہے اور اس کی لیندھ جو ہے نا جتنی بھی اس کی لیندھ ہے وہ ہم نے دیکھ لینی ہے آگے جو اس کی لیندھ پوری کرنے کے لیے جو ہم نے کپڑا لینا ہے وہ اس سے تھوڑا سا بڑھا لینا ہے اس کو تھوڑی سی ہلکی سی ہم شیپ دیں گے یہاں سے بہت چھوٹا نہیں کرنا بازو یہاں سے نا یہ ہمارا جو ہے نا یہ بازو کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم نے شولڈر ڈاؤن کرنا ہے کیونکہ یہ الگ الگ بازو میں نے فولڈ کیے ہوئے ہیں اس لیے اس کے دونوں اندر کے پیس جو ہے نا ان کو پکڑ کے ہم نے اس کی جو کندے کی نا گہرائی کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے تیک اس طرح لگائی ہے بازو کی اس حساب سے ہم نے یہ گہرائی کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے آگے جو کپڑا لگانا ہے وہ ہم نے ناپ لینا ہے وہ کتنا چاہیے لیندھ جتنی ہے نا آپ کی اس سے ہم دو انچ زیادہ لیں گے دو ڈائی انچ زیادہ لیں گے کیونکہ یہ جو ڈیزائن بنانے لگی ہوں نا یہ اس کی لیندھ ذرا تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تو یہ بھی پیس تھا میرے پاس تو اس کو میں نے آگے لگا کے تو اس کی لیندھ میں نے پوری کر لی ہے یہ دونوں طرف سے نا تھوڑا سا عریب ہے تو یہ میں نے لیندھ پوری کرنے کے لیے یہ دیکھیں اس کا سائز لے لیا ہے تو یہ تئیس انچ سے بھی دو انچ زیادہ ہے تو اس کو میں نے برابر کر کے تو اس کی کٹنگ کر لینی ہے اور اس کی چڑائی جو رکھنی ہے ہم نے یہ لیندھ پوری کی لیندھ دو انچ زیادہ رکھیں گے اور چڑائی جو ہے نا وہ بھی کافی ساری زیادہ رکھیں گے جو بازو کی کٹنگ کی ہے نا اس سے یہ دیکھیں کتنی زیادہ ہے چار تین سے چار چار سے پانچ انچ ہم زیادہ رکھیں گے تو یہ میں نے برابر کر کے کٹ لینا ہے تو یہ میرا پیس جو ہے نا آگے جو لگنا ہے وہ کٹ گیا ہے ڈیزائن والا تو اب ہم چلتے ہیں مشین پہ اور اس کی سٹیچنگ کرتے ہیں سب سے پہلا کام ہم نے جو کرنا ہے نا وہ یہ کرنا ہے یہ جو پیس ہم نے بازو کے آگے لگانا ہے نا اس کے آگے تو اس کو ہم نے چنان ڈال لی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر سلائی لگائیں گے بخیہ بڑا کر لیں گے اوپر کا بخیہ جو ہے نا وہ حملے کر لینا ہے لوز اچھا وہ ویسے ہاتھ سے بھی ڈال لیتے ہیں مجھے لگتا ہوتا ہے کہ یوں ڈالنے سے زیادہ تھی چنان ڈالتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کو دادو کو کھینچ کی تو چنان ڈالنے اور اس کو ہم نے بازو کے ساتھ جوڑ لینا ہے یہ ڈیزائن بہت ہی پیارا لگتا ہے اور بہت پسند کیا جاتا ہے آپ کو وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا ساتھ سے ہے یہ کافی زیادہ چر رہے ہیں دو تین سال سے ٹھیک ہیں نہیں تو پہلے یہ بڑی بڑھی ہمیاں بناتی ہوتی تھی یہیوالا ڈیزائن تو نہیں ہے آگے جو چنان ڈال کے ہملاستک لگا کے بڑھی ہمیاں بناتی ہوتی تھی کہ آگے بتن لگا دو جی چنان ڈال کے مگزی لگا دو تو میں نے تو یہی دیکھا تھا لیکن اب یہ بچے اور بڑے اور جوان ہر طرح کے لوگ پہن رہے ہیں تو یہ میں نے چونٹ برابر کر لینی ہے اور اس کے ساتھ بازو کو اٹھیچ کر دینا ہے اب یہاں پہ آپ لیس بھی لگا سکتے ہیں میں نے نہیں لگائی ہے مجھے صرف یہ میں نے آگے لگانی ہے اس کے جو ہے نا اینڈز پہ میں نے لیس لگانی ہے جو بازو کے اگلا والی حصہ ہوتا ہے موری جسے کہتی ہیں سمپل طریقے سے ایسے رکھ کے میں نے لیس اس کے ساتھ اٹھیچ کر دینا ہے تو اس کو مطلب کہ اس کو میں نے وہ نہیں کیا گم سلائی سے نہیں لگایا بس ایسے ہم نے سمپل طریقے سے لگانا آگے سے زیادہ موٹا نہیں کرنا وہ پھر بڑا موٹا سا ہو جائے گا بس میں نے یہ والا جو ڈیزائن بنا رہی ہوں اس میں مجھے اسی طرح لگی بھی لیس اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو کپڑا رکھ کے اس کو مطلب کر سکتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو مطلب کہ گم سلائی سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن مجھے یہ یوں ہی ٹھیک لگ رہا تھا تو میں نے یہ گم سلائی نہیں کیا نظر آرہی ہے لیس اچھا جی یہ میں نے فولڈ کر لیا ہے اور اب ہم نے لے لینا ہے الاسٹک یہ دیکھیں یہ لیس ہماری لگ گئی ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ میں نے لاسٹک لے لیا ہے اب یہ ویسے کٹا ہوا تھا اسی طرح ہی تھا ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے فولڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں فولڈ کر کے اور اتنا لاسٹک لے لینا جتنا یہ فولڈ کیا ہوا ہے نا اتنا آپ نے پورا لاسٹک لے لینا تو میں نے یہ میرے پاس جو لاسٹک ہے یہ بہت ہے مجھے یہ اتنا چاہیے تو میں نے اس کو کر لیا ہے ہاف ایک ایک بازو پہ لگ جائے گا ایک حصہ دوسرے بازو پہ لگ جائے گا چار انچ بہت ہوتا ہے تو اس کو میں نے اس طرح رکھ کے لگانا ہے اچھا آپ کو میں بتا دوں کہ جو بگنرز ہیں جنہیں لاسٹک لگانے میں مشکل پیش آتی ہے وہ یہاں پہ پہ پہلے اس کو اس طرح جوڑ لیں اس طرف سے ٹھیک ہے یہاں سے بھی اٹیچ کر لیں دوسرا جو اس کا سیرہ ہے جو وہاں سے بھی اٹیچ کر لیں اور درمیان سے بھی یہ دیکھیں میں بھی آپ کے سامنے کر رہی ہوں یہاں سے یہ ایک جیسا سائز زکھنا ہے پہلے جس سائز جتنی جگہ پہ ہم نے کیا ہے جتنی آگے سے جتنا چھوڑ کے ہم نے کیا ہے اٹیچ اتنا ہی دوسری سائز سے بھی کریں گے اور یہ جو ہے نا سینٹر سینٹر کر لیں گے اس کا بازو کا بھی سینٹر کر لیں گے اور سینٹر کو سینٹر کے ساتھ لگا کے تو اس کے اوپر ہم سلائل لگا دیں گے یہ ہوتا ہے صحیح طریقہ جو ہے نا کہیں بھی الاسٹک کہیں بھی آپ لگا رہے ہیں نا الاسٹک تو اس کا لگانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے اس سے بہترین آپ کی الاسٹک جو ہے نا وہ بہت اچھا لگتا ہے صحیح والی چنٹیں آتی ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے اوپر لگا لینی ہے سلائی تو اس کی جو میں نے کٹنگ کی ہے کمیز کی اور جو اس کا میں نے سٹائل بنایا ہے وہ ساری اور اس کی اوٹلوک سارا کچھ وہ میں ایک ہی ویڈیو جو نیکس ویڈیو آئے گی نا وہ اسی کی آئے گی تو آج میں نے سوچا کہ میں بازو کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ساری ایک ساتھ کروں تو وہ پھر مطلب کہ سمجھ نہیں آتی ہے وہ بہت زیادہ لمبی بھی ہو جاتی ہے ایسے الاغلہ کروں تو ڈیزائننگ سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ میرا یہ جو تھا نا الاسٹک تھوڑا سا چھوٹا تھا نیچے والا کپڑا میرا تھوڑا سا بڑا تھا تو میں نے ہلکی سی زیادہ چوڑا بھی لگا سکتے ہیں مجھے اتنا ہی چوڑا جائیے تھا میں نے اتنا ہی چوڑا لگانا تھا کم چوڑا تو وہ اتنا اچھا نہیں لگتا اس والے بازو کے ساتھ نا تھوڑا زیادہ چوڑا ہو زیادہ مطلب چڑائی میں چونٹیں ہونا تو وہ پھر زیادہ اچھی لگتی ہے تو یہ جی ہمارے بازو پر الاسٹک لگ چکا ہے اب ہم نے اس کی جو ہے نا وہ سلائی لگا آکے تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں پہن کے تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کالیج کی لڑکیوں صاحب کے ساتھ تو ضرور شیئر کریں وہ اس طرح کے ڈیزائن جو ہے نا وہ بہت پسند کرتے ہیں کرتی ہیں میری بیٹی بھی ہے تو وہ بھی بہت زیادہ اس طرح کے ڈیزائنس میں سارے کپڑے اسی طرح کے سلوانے ہوتے ہیں تو یہ میں نے بازو جو ہے نا وہ سٹیچ کر لیا ہے اس کو ہم نے لگانا ہے کمیز کے ساتھ تو ابھی میں آپ کو سیدھا کر کے دکھا دیتی ہوں بہت پیارا لگتا ہے اچھا زیادہ چوڑی لیس ہوتی تو اور بھی زیادہ اچھا لگتا اب میرے پاس لیس یہی والی تھی میں نے سارے یہی والی لیس لگائی ہے تو اسی لیے میں نے بازو پہ بھی یہی والی لگائی تو یہ بھی ٹھیک لگتی ہے زیادہ چوڑی ہو نا دو ٹاہین چوڑی ہو وہ بھی بہت پیاری لگتی ہے تو یہ دیکھیں جب بازو میرا بن کے ریڈی ہو گیا ہے یہ یہاں سے پھولا پھولا رہے گا بہت پیارا لگے گا تو خوبصورت سا بازو کا ڈیزائن ریڈی ہو گیا ہے تو مجھے دیں اجازت ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں کسی اور اچھے ڈیزائن کے ساتھ نیو ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ